ساتھیوں آج کی جو میری چرچہ ہے آج کی جو میری انبھوتی ہے وہ جو ڈیری ہے پشپالن کے بہت ہی امپورٹن سیکٹر سے جوڑی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے کاؤنگ یعنی جب ہمارا پشو بچہ دیتا ہے ہماری گائے بھینس جب بیانے کے قریب آتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنا ہوگا کہ وہ کاؤنگ کیا ہوتی ہے وہ نورملی کیسے ہوتی ہے اس میں کیا دکتیں آ جاتی ہیں جب بیانے میں پشو کو دکت آتی ہے تو ہم اسے ویٹنری کی بہتشا میں کہتے ہیں ڈسٹوکیا یعنی ایک ایسا پرسو جو سامانی نہیں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو پارچوریشن ہے یعنی جو کاؤنگ ہے اس کی کون سی وہ تین اسٹیجز ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا جروری ہے اور ان تینوں اسٹیجزوں کے کیا لکشن ہیں اس میں کون سی سمجھائیں آتی ہیں اور ان کے کیا حل ہیں یہ جو پشو کے بیانے کی پرکریہ ہے جو کاؤنگ ہے اس میں تو اس میں تین اسٹیجز ہوتی ہیں اب پہلی اسٹیج کیا ہوتی ہے پہلی اسٹیج ہوتی ہے سروائیکل ڈائلیشن کی یعنی جو پشو کی بچے دانی کا مو ہے جو اس کی گردن اس کو سروکس بولتے ہیں اس کے ٹپ پر ایک سروائیکل پلگ لگا ہوتا ہے یہ پلگ ایسا ہوتا ہے کہ بچے دانی کے مو کو یوٹریس کو بلکل کلوج رکھتا ہے اور یہ تب ہی کھلتا ہے کہ جب اس کے اندر سے بچہ باہر آنا ہے یوٹریس کا مو تب ہی کھلتا ہے تو جب اسٹیج ون شروع ہوتی ہے یہ کب شروع ہوتی ہے یہ عمومن دو سے چوبیس گھنٹے پہلے ہم ایک موٹا موٹا معلومن ایک دن پہلے لگ بگ ہی شروع ہو جاتا ہے یہ پلپ سیاں تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے جب آئی اینیمل کے شریر میں پروگیسٹرون کا لیویل گرنے لگتا ہے اس کے بلڈ میں پروگیسٹرون کا لیویل گرنے شروع ہو جاتا ہے تو پورا جو آئی اٹیویٹی بڑھ جاتی ہے مسل ریلیکس ہونے لگتی ہے جو سروائیکل پلگ لگا ہوتا ہے سرویکس کے ٹپ پہ وہ ڈیزول ہونے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے انیمل میں ایک سٹرنگ ایک جو سفید رنگ کا موٹا جو ہے ڈسچار جو ہے وہ لٹکتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کے جو پیلوک لگامنٹ ہے جیسے بتیں پٹھے جو ہے وہ بلکل دھسنے لگتے ہیں سنکن پیلوک لگامنٹ جو ہے ہمیں اس کی وجہ سے دکھائی دینے لگتے ہیں تو وہ ایک آبھاس ہونے لگتا ہے پشو کے این میں جو ہے وہ ٹائٹ پنا جاتا ہے بھاری پنا نی لگتا ہے پشو وہ بلکل الگ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سپریٹ کر لیتا ہے دوسرے ان پشووں سے اور وہ کھانا پینا بھی اس کی جو اپیٹائٹ ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جاتی ہے تو اس طرح کے لکشن ہمیں پشو میں دکھائی دینے لگتے ہیں یہ جو اسٹیج ون ہے یہ میں نے بتایا آپ کو دو سے چوبیس گھنٹے کے بیچ میں دیکھی جاتی ہے لیکن اس کا سمانے پیریٹ جو ہے وہ لگ بگ چار پانچ گھنٹے ہی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اینیمل جو ہوتا ہے وہ اسٹیج ٹو میں انٹر کرتا ہے جو پارچوریشن یا اس کی جو بیانی کی پرکریہ اس کی اسٹیج ٹو آ جاتی ہے اس میں پہلی سٹیج میں کیا تھا سروائیکل ڈیلیشن ہو رہا تھا سروائیکل پلک جو تھا وہ ڈیزول ہوا اور لگامنٹ ریلیکس ہونے لگے تو یعنی بچے دانی کا موہ جو ہے سروائیکل کا کھلنے لگا تو ایک ٹھک جو ہے ڈیسچارج باہر اس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے آتا ہو اگر انکمپلیٹ اسٹیج ون میں اگر انکمپلیٹ ڈیلیشن ہوتا ہے سروائیکل کا تو بھی ایک بچے کو بیانی میں دکھتا دی ہے کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس ویکٹ نہیں بتایا کہ کافی دیر سے ہمارا پرشو بیانی کوشش کر رہا ہے اور جب وہ ویٹ جو ہوتا ہے وہاں جاتا ہے اس کو چیک کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ ابھی تو سرویکس پوری درے سے کھولا ہی نہیں ہوا ہے یعنی انکمپلیٹ ڈیلیشن آف سرویکس ہوا ہے تو وہاں پر ریگلر اس کو پندرہ بیس منٹ اگر مساج کیا جاتا ہے اس کو دھر دھر رگڑا جاتا ہے وہاں پر آس پاس اس کی مساج کرنے سے سرویکس ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم کچھ دوائیاں بھی دے سکتے ہیں پر جو ہے مساج جو ہوتی ہے اس میں وہ کام کر جاتی ہے جب ہم اسٹیج ٹو کی بات کرتے ہیں تو اسٹیج ٹو کو ہم کیسے ایڈینٹیفائی کریں گے اسٹیج ٹو کو ہم پہچانیں گے فرسٹ وارٹر بیک کی آنے سے وارٹر بیک کو گرامیڈ علاقوں میں الگ الگ کہتے ہیں کہیں اس کو متور کہہ رہے ہیں کہیں اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں لیکن جو وارٹر بیک ہوتا ہے جو پانی کا ایک تھیلہ سا ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو اسی کے آنے کے ساتھ ہی اسٹیج ٹو شروع ہو جاتی ہے اور وہ جب آتا ہے تو عمومن اس کے تیس منٹ یا ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے اندر جو ہے وہ انیمل جو آتا ہے وہ بچہ دی دیتا ہے اس کا بچہ باہر آ جاتا ہے تو اسٹیج ٹو جو ہے ایکسپلشن آف فیٹس کی ہے جس میں بچہ باہر آتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے وارٹر بیک آنے کے بعد بھی ایک گھنٹہ بیٹ گیا ہے اور انیمل کے بچے کے جو ہے وہ پیر دکھائی دے رہے ہیں اور وہ باہر نہیں آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر مالی جی ایک گھنٹے سے جدہ پیٹ بیٹ گیا تو میں یہ ایک رتھم رول بناوں گا کہ اگر دو گھنٹے ہو گئے ہیں تب تو آپ کو ہر حال میں اسسسٹنس کی جوٹ ہوتے ہیں کئی بار اس سے پہلی بھی اسسسٹنس کی جوٹ ہوتے ہیں اس کو آپ کو جج کر لینا چاہیے کہ اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے بچے کے پیر بھی دکھ رہے ہیں کچھ اور انیمل جور بھی لگا رہا ہے ہمارا انیمل فیٹ بھی اور وہ بیاء نہیں پا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ایک گھنٹے کے بعد ہی جرور ہو تو پر دو گھنٹے کے بعد تک اگر کاوی نہیں ہو پائی ہے تو ہمیں ایسی ستھیت میں ضرورت ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ کو کسی ویٹنیرین کو ہاں بلائیں اور اسے بتائیں کہ ہمارا انیمل جو ہے اس کو فرسٹ وٹر آب بیگ آئے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے اور وہ کاوی نہیں ہو پا رہی ہے اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہیں کس وجہوں کن وجہوں سے یہ ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انیمل کا جو اندر جو بچہ ہے جو کاف ہے اس کا جو پوشچر ہے سامانی پوشچر کیسا ہوتا ہے دیکھئے میں پکچر میں یہ دکھا رہا ہوں یہ سامانی پوشچر ہے جس میں کاف کے جو ہے وہ پیر دونوں آگی کی اور ہیں اور اس کے اوپر اس نے اپنا سر رکھا ہوا یہ انٹیریر پریزنٹیشن ہے یہ الگ بھگ جدہ تر جو کافنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں یہی دیکھنا کو ملتا ہے لیکن کچھ کسیز بھی ہمیں پوشچر پریزنٹیشن بھی ملتا ہے اس کا جسٹ اولٹا ہوتا ہے اگر انٹی اگر انٹیریر پریزنٹیشن ہے یا پوشچر پریزنٹیشن ہے تو دونوں ہی کیسز میں کافنگ جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اس میں کوئی ایسی دکت نہیں آتی ہے دکت پھر کہاں پہ آتی ہے موٹے جو موسٹ آف دا کیسز ہوتے ہیں ان میں دکت کہاں آتی ہے انیمل کے دونوں پیر تو آگے ہیں پر سر نہیں دکھائی دے رہا جب اس میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ جو ایکسپارٹ آتا ہے یا جو کوئی جانکار آدمی تو وہ دیکھتا ہے کہ پیر تو اس کے آگے آ رہے پر سر اس کا دائیں یا بائیں مڑا ہوا ہے تو ایسی استحط میں جب تک اس سر کو سیدھا نہیں کیا جائے گا اس کا ہیٹ سیدھا نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے کعویں ہونی مشکل رہے گی اب سر دائیں بائیں کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سر دونوں پیروں کے بیچ میں اندر کی طرف چلا جاتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو کہ ارے پشوک جو اس کا بچہ ہے وہ تھن میں چلا گیا اس کے آئین میں چلا گیا کئی بار گاؤں میں آپ نے سنا ہوگا بلے ان کا جو وہ بچہ تھا وہ تو بڑے مشکل سے نکلا وہ آئین میں چلا گیا تو آئین میں نہیں جاتا بھئی وہ تو یوٹریس میں ہی رہتا ہے لیکن اس کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف ٹورڈز جو ہے آہ ڈون ورڈز ہو جاتا ہے تو اس میں جب تک ہم سر کو اوپر نہیں لائیں گے تب تک کعویں ہونی میں دکھت ہوگی اس کے علاوہ ایک اور بہت سامانیہ جو ہے اب نارمل پوشچر ملتا ہے پریزنٹیشن ملتا ہے جس میں ایک پیر جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے ایک پیر اور سر باہر جاتے ہیں دوسرا پیر اندر کی طرف ہے ایس صحت میں بھی جب تک ہم آہ دوسرے پیر کو باہر آہ سیدھا نہیں کریں گے آہ تب تک کعویں نہیں ہو پائے گی تو اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ٹرف آہ پریزنٹیشن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دکت آتی ہے لیکن آہ جدہ تر سامانے طور پر یہ ہے تو ان پوشچرز کو صحیح کرنا جروری ہے بینا دیر کیے آگے اگر بچہ برت کنال میں آگیا ہے تو ہمیں بچے کو پیچھے کی طرف ترور ڈھکیلنا پڑے گا جس سے جہاں پہ جگہ ہو اور اس کے بعد جہاں جگہ ہو تو ہمیں اس کو ٹیلٹ کرنا پڑے گا ہمارے پاس پروپر لبریکینٹ ہونا چاہیے جو ہم لگا کے اس کو وہاں پہ بچے کو پیچھے کر سکیں اور اس کے بعد اس کو آسانی سے باہر نکال سکیں تو پوشچر کریکٹ کیے بینا ہمیں کوشش بھی نہیں کرنے جائے کئی بار لوگ بلینڈلی بینا پوشچر کو سمجھے ہوئے صرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اٹریکشن شروع کر دیتے ہیں کی بچے کے آنکھ میں فسا دیا کوئی ہوگ یا کوئی رسی باندھی تو وہ ایک حال نہیں ہے اس سے یوٹیلس ٹیئر ہو سکتا ہے ویجائنامی ٹیئر ہو سکتا ہے بچہ بھی جیوید بچے کا بھی جو ہے وہ اس وجہ سے اس کی مرتی ہو سکتی ہے تو ہم پہلے پوشچر سے ہی کرنے کا پریاز کریں باقی چیزیں تو لاسٹ میں اور لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے اسٹیج تھری وہ ہے شیڈنگ آف فیٹل جسے ہم جیر بولتے ہیں وہ جو ہے وہ نکلتی ہے تو آفٹر برت بولتے ہیں پلیسنٹا کو آفٹر برت ہے کہ برت کے بعد جو میمبرینز ہیں ان کا باہر آنا آٹھ سے بارہ گھنٹے کا سمیہ ہوتا ہے جس میں یہ عموماً باہر آ جاتی ہیں اگر نہیں بھی آتی ہیں تو ہم اپنے انیویل کو کچھ انٹیبائٹکس وغیرہ دے سکتے ہیں اور انجار کر سکتے ہیں کہ ایک دو دن میں وہ جو پلیسنٹا ہے یا جو میمبرینز ہیں وہ اپنے اب باہر آجائے ان کا مینویل ایکسپلشن جو ہے وہ اب پوری طرح سے گلت ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کو نیچولی باہر آنے دینا چاہیے اگر جو ضرورت ہے تو ہم اسے انٹیبائٹکس وغیرہ دے سکتے ہیں تو ہم نے جو بات کی وہ آج ہم نے کچھ پریزنٹیشن کے بارے میں بات کی ایک جنرل بات کی ڈشڈوکیا کے بارے لیکن اس ڈشڈوکیا پر میں جو اپنے اگلے ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو اس سے جڑے ہوئے تمام اور اپائے بتاؤں گا کہ اگر یہ دکت آ رہی ہے اس میں تو ہم کیا دوائیں دیکھیں ساتھی ساتھ ہم اس میں کچھ ہومیپیتھک میٹسنز کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو ساتھیوں آج کے لیے بسیت نہیں اپنے اگلے ویڈیو میں پھر اسی ڈشڈوکیا کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تب تک مجازے دیجی دھانیوا موسیقا